اسلام علیکم میں ہوں نورال عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے پروردگار عالم سے استغفار کا طالب ہوں استغفار کا طالب ہوں اپنے بحاف پر اپنے اور اپنے اہل خانہ کے بحاف پر کہ اس سے زیادہ کی پوچھ گجھ مجھ سے نہیں ہوگی حکومتوں کی حکومت جانے انتہائی افسوسناک اور ایک کربناک خبر آئی ہے کچھ ملونوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقبرے کی توہین فرمائی ہے وہاں کچھ ایسی حرکات و سکنات ہوئی ہیں جو ناقابل پرداشت ناقابل بیان ہیں لیکن کیا کیجئے اس وقت امت مسلمہ اپنے کچھ ضروری کاموں میں مصروف ہے ہماری حکومتوں کو ہمارے اثر حاضر کے صلاح الدین ایوبیوں کو اتنی فرصت کہاں کہ اس ایک واقعے پر اظہار رائے کی زہمت ہی گوارہ کریں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم آجز ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں پروردگار تو ہی ان ملونوں کو سزا دے اور اس سے بھی بڑھ کر ان ملونوں کو سزا دے جو ان اس قسم کی کاروائیاں کرنے والوں کی کسی بھی حوالے سے تائید فرماتے ہیں ان کی نصرت کی دعائیں مانگتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے جواز تراشتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں ایک کربنا خبر آپ نے ظاہر ہے کہ عراق سے سنی ایک کربنا خبر اور ہے جو پاکستانی میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا سوشل میڈیا پر یہ خبر چلی اور اس کے بعد دفن کر دی گئی عصر حاضر کے میرے مسیحہ ریاست نیو مدینہ کے والی نتیہ گلی کی پرکیف فضاؤں میں اپنی چھٹیاں گزارتے پائے گئے تھے لاؤل اشکر کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ وہاں پہنچے اپنی عید کی چھٹیاں وہاں بسر کی اسے ایک بات سے اکثر بے خبر کہ یہاں کراچی میں اس سے کچھ روز پہلے ایک نہیں دو نہیں کم سے کم سو افراد نے جامشہ عادت نوش کیا جامشہ عادت بھی نوش کچھ یوں کیا کہ ان کی ہٹیاں تک کسی کی ملی ہے کسی کی نہیں ملی ایک باپ سوشل میڈیا پر اپنا دکھڑا روتا گار آ رہا ہے اس کے بچوں کی اس کی بیوی کی جو ہیں وہ میت ہیں ابھی تک حوالے نہیں ہوئی ہیں حادثے کے فوراں بعد پی آئیے کے کرتا دھرتا ٹیلیویجن چینل پر جگہ گھیرتے وہ نظر آئے انہوں نے قوم سے استدعہ کی کہ افراد تفریق پھیلانے والے اناثر یعنی لبے لباب میں آپ کہہ لیجئے کہ ہم جیسے کچھ شہر پسندوں سے گریز کریں ان کو دیکھنے سننے سے ان کی باتوں پر یقین کرنے سے اور اتمنان رکھیں یہ حادثہ اکارت نہیں جائے گا اس کی ریپورٹ آئے گی جیسے کہ اس سے پہلے والے حادثوں کی ریپورٹ آئی تھی جنرل زیاؤلق آج تک ریپورٹ نہیں آئی ائر چیف مصف علی میر اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ ان کا تیارہ گر گیا ہے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کسی کو کچھ نہیں بتا چلا اسے ایک آرز پاک میں آج تک اس کی ریپورٹ نہیں آئی بھوجہ ائر کے کیا ہوا ائر بلو آج سے کہا کیا ہوا پیائیے کہ جو پرواز گٹ بندوں میں گری تھی اس کا کیا ہوا گلگت میں جو جنرل جمشید صاحب اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ شہید ہوئے تھے اس کا کیا ہوا گویا کہ آپ اس دفعہ وہ کاروائی کر ڈالیں گے جو ہم آپ سے امید بھی نہیں کرتے مجھے پتا ہے آپ کی استطاعت نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے آپ میڈیا مینجمنٹ کے کام آتے ہیں آپ اور آپ جیسے بہت سارے لوگ اور آپ وہ میڈیا مینج کر رہے ہیں شومیر قسمت کے ہمارا یہ میڈیا اکثریت اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت ضرورتوں اور مسلحتوں کے تابعے ہیں دلات ہو جاتے ہیں در سے فلا جگہ سے کال در سے فلا جگہ سے نوٹس در سے فلا جگہ سے کچھ اور میڈیا میں جسٹیفائی تو نہیں کر رہا لیکن اکثریت کرے بھی تو کیا کرے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہے جو آپ کر سکتے ہیں میں کر سکتا ہوں کچھ نہ کچھ تو یقیناً ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور ان لوگوں سے اوپر بھی تو اللہ کی عدالت ہے نا کم از کم مہا سرخ روح ہونے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یہاں جو آجسہ ہوا اس کے بعد بتایا گیا کہ ائرپورٹ ہوتل میں جو لوائکین ہے ان کے رہائش کا انتظام کیا ہے آپ یقین کیجئے کہ یہ صرف رہائش کا ہی انتظام ہوا ہے نہ اس سے پہلے کا کچھ انتظام ہے نہ اس کے بعد کا کچھ انتظام ہے لوائکین رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کانے کا نہیں ناشتے کا نہیں فلا چیز نہیں لیکن یقین کیجئے یقین کیجئے کہ اس مملکت کے چلانے والوں کو اس حکومت کے چلانے والوں کو ابھی بہت سے ضروری کام ہے اس طرف کون دیکھے اس طرف کون دیکھے ہم نے مرنے والوں کو شہید کہہ دیا اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ پھر یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کس کو کس کی پروہ ہے وفاق کے چیمپینز وفاق میں حکومتیں کرتے نظر آ رہے ہیں وہاں سے بیان داغ رہے ہیں وہ چور تھا وہ ڈاکو تھا وہ لوڈ گیا تو تم کیا جگ مار رہا یہ بیوہ عورتوں کی طرح ماتم کرنے کیلئے نہ آئے تمہیں تم سے کیا ہو رہا ہے ماں سوائے بیان دینے کی اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اگر آپ صوبوں کی بات کر لیجئے تو صوبوں کی اپنے اپنے رونے کوئی اٹھارمی ترمین کی ڈھال کے پیچھے چھپا ہے کسی کو کرونا سے لڑنا ہے چاہے باقی عوام جو ہے وہ کتے کے کاٹنے سے مر جائے بھوک سے مر جائے فلاس سے مر جائے غریبی سے مر جائے لوڈ شیڑنگ سے مر جائے ان کو اس سے قطعی کوئی پرواں نہیں اور ان کے چلانے والے کی در ہیں وہ اپنے اپنے بلند مقابر میں محفوظ ہے بے فکر رہی ہے بے فکر رہی ہے ایک کراچی کا ایک عام آدمی کل مجھے فون آیا ایک دوست کا اس نے مجھے بتایا کہ اس کے بڑے بھائی کی حالت خراب ہے اور اس کو کراچی کا کوئی اسپطال بھرتی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کراچی کا کوئی اسپطال کراچی کے ایک شہری کو بھرتی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وجہ وہی جو آپ جانتے ہیں وجہ وہی بندوبست جو ہمارے مسیحاؤں نے کیا ہے وجہ وہی اغیار کا حکم جو ہم پر نافذ ہوا ہے اس طرح کہ اللہ معاف کرے کبھی اللہ کا حکم بھی شاید ہم پر اس طرح نافذ نہ ہوا ہوگا اللہ نے پانچ وقت نماز فرض کی ہم نے مساجد میں تعلیٰ ڈلوایا یہ نام نے حد علماء یہ نام نے حد علماء اپنے مدارس کے چندوں کے چکر میں اپنے پولیس کی گاڑیوں کے چکر میں اپنے بہت سارے معاملات ہیں کیا میرے موہ سے نکلے گا ایک صاحب کا فون آیا can you believe چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں عصر حاضر کے ایک بہت بڑے رستم کا فون آیا جو ٹیلیویزن پر جن کی نام کے نیچے لکھاتا ہے مذہبی سکولر میں نے ان سے ان کا فون آیا تو انہوں نے مجھ سے کچھ گفتگو کی میں نے ان سے پوچھا کہ جن کی اقتداء میں آپ نماز پڑھتے ہیں انہوں نے انگور کی بیٹی کا رست پینہ چھوڑ دیا ہے یا نہیں میں آپ کو حلفیا بتا رہا ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ جس کی اقتداء میں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ جو ٹیلیویزن پر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے وہ جو حکومت کی ہر غلط کو صحیح ثابت کرتا ہے اس نے انگور کی بیٹی کا رست پینہ چھوڑ دیا یا نہیں قسم ہے مجھے کلمہ واحد کی اس شخص کا جواب یہ تھا کہ حضور کم کر دیا ہے can you believe تم وہ عام لوگ ہو جنہیں ان لوگوں کی اصلیت کا نہیں پتا جب ہم جیسے کچھ عام لوگ تمہیں ان کی اصلیت بتاتے تو تم ہم پر تبرہ کرتے ہو جب ہم تمہیں تمہارے مسیحاؤں کے کالے کارنا میں بتاتے ہیں تو تم ہم پر غصے ہوتے ہو چاہے وہ یوٹیوب چینل میں ہو چاہے وہ اپنے پروگرام میں ہو چاہے وہ کسی اور ذریعے سے ہو آرٹیکل کے ذریعے ہو آرٹیکل ہو تو شپنے نہیں دیا جاتا پروگرام ہو تو بہت سارے اور معاملات ہو جاتے ہیں یوٹیوب چینل پہ کر سکتا ہے آدمی یوٹیوب چینل پہ بھی تم لوگ تبرے وازی جواز نہیں آتے ہو بھائی اپنی ناک کے نیچے دیکھو تمہیں کس طرح سے ہاں کا جا رہا ہے سندھ والوں کو کراچی والوں کو پاکستان والوں کو صبح سے لے کر رات تک جو کچھ ہوتا ہے خال خال ہی ہمیں وہ کرنڈ افیئر پروگراموں میں نظر آتا ہے وہ بھی اتنا جس کی اپروال شاید ہو جائے کہیں سے پبلی ٹرانسپورٹ کھلے گی پبلی ٹرانسپورٹ نہیں کھلے گی سکولز کھلیں گے سکولز نہیں کھلیں گے یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ غریب کو دواء علاج کی سہولتیں کب دوبارہ سے اسی طرح مجھسر آئیں گی اس طرح پہلے کبھی شاید تھی حکومتیں نہیں دیتی تھی امام اپنی جیب سے کرتی تھی بھائی کو تو کرنے دو میری آواز اس وقت بیٹھی ہوئی ہے میں آپ سے گارنٹی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں اگر اسپتال چلا گیا وہ مجھے جمع کر آ دیں گے اور آپ کو پتا ہے وہ کہاں جمع کر آئیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ مجھے کیا میڈیکل سیٹیفیکٹ جاری کر آئیں گے جبکہ یہ سال میں دو مرتبہ ہوتا ہے میرے ساتھ میں آدھی مجرم ہوں آدھی مریض ہوں اسے ایک بات کا یہ خوف کی فضا ہم نے برقرار رکھی ہوئی ہے بنا کے رکھی ہوئی ہے لوگوں کے لیے اس وقت دیدولڈی ورسپیکٹ پورا ملک مضبخانہ بن چکا ہے جہاں مختلف شفٹوں میں عوام کا قتال کیا جا رہا ہے کبھی وفاق سے کبھی صوبوں سے کبھی دھرمی تنمیم کے نام پر کبھی صوبائی خودمختاری کے نام پر کبھی وفاق کی جو ہے وہ حکمرانی کے نام پر اور کوئی نہیں اس ایک روح زمین پر کس کی طرف دیکھیں گے کس کی طرف دیکھیں گے سو آدمی مر گئے وہاں اگلا جو ہے وہ نتیہ گلی میں مہوے خرام تھا مہوے پرواز تھا کیا کر رہا ہے یار کوئی خدا تا خوف کرو بھائی یہ میں ان سے نہیں کہہ رہا اللہ کے ولیوں یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب تو اقل کے نا کھن لو یار اسی طرح سے سانحات ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہیں گے میں اسی طرح گلہ پھاڑ پھاڑ کے چیخ پہ رہوں گا تم لوگ اسی طرح بحیثوں کی طرح سنتے رہوں گے اور لوگ اسی طرح سے مرتے رہیں گے یہ حکمران اسی طرح سے حکومت کرتے رہیں گے تو تم کیا جھک مار رہے ہو کن لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے کب تک نہ ماننے کی قسم کھارکی میں جانتا ہوں جن لوگ کو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب جگانے کے کام ماظ اللہ نہیں آسکے اس لیے نہیں کہ اس میں سخونتا اس لیے کہ تمہاری نیتوں میں گھوٹے اس لیے کہ تم نے اسے اپنے اوپر نافذ نہ کرنے کی قسم کارک کی ہے تو پھر میرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے لیکن خدا کا خوف کرو آج تمہارا گھر تمہاری بیوی تمہارا بھائی تمہارے بچے تمہارے ماں باپ اگر تمہارے گھر میں محفوظ ہیں تو کب تک تمہارا پڑوس تو زد میں ہے اس کا پڑوس تو زد میں ہے اٹھو زندہ لاشو کیا کر رہا ہو میں کسی ایجیٹیشن کی بات نہیں کر رہا سوال پوچھو کبھی کوئی کسی بیماری کا نام لے کے ڈراتا ہے کبھی کوئی کسی مرض کا نام لے کے ڈراتا ہے کبھی کوئی کسی جواز سے گھروں میں بند کر دیتا ہے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑھا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھا کافی دنوں بعد آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا کچھ اہم امور آپ کی خدمت کو پیش کرنے ضروری تھی وہ کر چکا تاریخ کے کچھ اوراک ہیں جن کا آہاتہ کرنا میں نے اس کی اٹھانی ہے دو کتب ہیں دو کتابیں ہیں جن کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ روز میں پیش کروں گا یہ ہماری وہ تاریخ ہے جس کے بارے میں کبھی کسی نے لگوشائی کی جررت نہیں کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام بھی مجھ سے لے گا اور یہ کام میں کروں گا آپ کے تابون سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا خیال رکھئے گا پھر ملاقات ہوتی ہے فیمان اللہ